السلام علیکم کل رات کو گاڑی کا میرا ہو گیا ایکسیڈنٹ یوکے کے اندر اگر آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس صورت میں آپ کو کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو فوراں سے کرنی چاہیے آج اس ویڈیو میں آپ کو بھی بتاؤں گا اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ میرا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یوکے کے اندر جتنی بھی گاڑییں ہوتی ہیں وہ انشورنس کے بغیر نہیں چلتی یعنی ہر گاڑی کی یوکے کے اندر انشورنس ہوئی ہوتی ہے لیکن یوکے کی جو انشورنس کمپنیز ہیں وہ کس طرح سے کام کرتی ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا بہت ضروری ہے اگر تو ایکسیڈنٹ میں غلطی آپ کی تھی تو آپ کی انشورنس کمپنیز پیرنگ کا خرچہ ہے اگلی گاڑی کا بھی اور اپنی گاڑی کا بھی وہ اٹھائے گی اگر میسٹر ایک دوسرے بندے کی تھی تو اس بندے کی جو انشورنس کمپنی ہے وہ آپ کی گاڑی بھی رپیر کر کے دے گی لیکن اس کا فائدہ یہ نقصان کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بس آپ کی گاڑی پرانی تھی تو سمٹائنس وہ آپ کی گاڑی اٹھا کے لے جاتے ہیں اور جتنے کی آپ کی گاڑی ہوتی ہے اتنی پیمنٹ وہ آپ کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے اس بندے کے لیے ہوتا ہے جس کی غلطی ہوتی ہے کہ نیکسٹ یئر اس کی جو انشورنس پریمیم ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے یعنی جو وہ انشورنس پے کرتا ہے منتلی اسی بھی انشورنس کمپنی کو وہ اگلے سال اس کی انشورنس ڈبل یا ٹریپل بھی ہو سکتی ہے تو بھئی کچھ چیزوں کا آپ نے بہت زیادہ خیال کرنا ہوتا ہے جب بھی آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے وہ چیزیں آپ نے فوراں سے کرنی ہے وہ کون سے چیزیں ہیں تو موسٹی یہاں پہ جب ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو لوگ کھڑے ہو کے اپنا ڈسپیوٹ اپس میں سلجا لیتے ہیں یعنی اگر میری گلتی ہے اور مجھے پتا ہے کہ یار یہ تو میری گلتی ہے یہاں پہ لوگ لڑتے نہیں ہیں کہ یار تیری گلتی وہ کہا ابھی نہیں تیری گلتی گریبان سے پکڑ لیا پولیس وہ آگئی فیصلہ ہونا شروع ہو گیا دس بندے جم گٹا لگا جم آگے نہیں یہاں پہ وہ لوگ آپس میں ہی پتا ہوتا ہے کہ کس کی گلتی ہے دو چیزیں ہوتی ہیں پہلی صورت یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کس کی گلتی ہے اور وہ بندہ ادھر ہی رکھ کے وہ اس کو یہاں تو کہہ دیتے ہیں کہ یار ہم چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہے اگر دو تین سو پانڈ میں یہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو ہم آپس میں ہی کر لیتے ہیں انشورنس کمپنی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے دوسری صورت میں اگر نقصان زیادہ ہے اور اگلا بندہ کہتا کہ یار میں اتنا نقصان نہیں بھر سکتا تو انشورنس کمپنی کو کال کرتا ہے اپنی انشورنس کمپنی کو اور ان کو انفارم کر دیتا ہے کہ میرا یہ یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور میری غلطی تھی اسی طرح آپ بھی انفارم کر دیتے ہیں اپنی انشورنس کمپنی کو کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور سب سے امپورٹنٹ بات جیا کہ آپ نے اگلے بندے کی گاڑی کی جو ریجسٹریشن نمبر ہے جو اس کی پلیٹ نمبر ہے وہ آپ نے لازمی لینا ہے اور سب سے پہلا سٹیپ جو آپ نے کرنا ہے جو میں نے بھی کیا اپنے ایکسیڈنٹ کو کال رات کو وہ باہر نکل کے آپ نے ویڈیو بنانی ہے ویڈیو کسی اس کی بنانی ہے اس بندے کی بشک نہ بنائیں آپ نے ویڈیو بنانی ہے کار آپ کے کتنی ڈیمج ہوئی ہے اس سے پہلے آپ نے ویڈیو بنانی ہے اس بندے کی کار کا جو ریجسٹریشن پلیٹ نمبر ہے وہ اس ویڈیو میں آپ نے لازمی لے لینا ہے اور پھر آپ نے سارے بکی ہوئے کی ویڈیو بنا لینا ہے اور گاڑی اگر آپ کی روڈ پہ کھڑی ہے یا اگر آپ گاڑی کو ہٹا نہیں پا رہے تو آپ کو پولیس کو کال کرنی ہے پولیس کو کال کر کے آپ نے ان کو ساری سیچویشن بتا دینی ہے موسٹی پولیس جو ہے وہ موقع پر نہیں آتی کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے انشورس کمپنی والے کا کام ہے پولیس صرف اس صورت میں ہی موقع پر آئے گی اگر وہاں پر کوئی لڑائی شروع ہوگی ہے یا آپ انجری ہوگی آپ کو یا کوئی اور اس طرح کا کوئی ایسا خطرہ پیدا ہوگیا تو پولیس صرف اس صورت میں ہی آتی ہے اب رات کو میرے ساتھ جو ہوا میں آ رہا تھا میری غلطی نہیں تھی اگلے بندے کی تھی وہ اس نے مجھے ہٹ کیا اور وہ بھاگ گیا اب اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر کوئی آپ کو ہٹ کرتا ہے اور وہاں میں رکھتا ہی نہیں ہے وہ بندہ بھاگ جاتا ہے تو میں نے سب سے پہلے مجھے شک پڑ گیا تھا یہ بندہ بھاگ جے گا تو میں نے سب سے پہلے باہر نکلا اور میں نے اس کی ویڈیو بنا لی اس کی جو زوم کر کے میں نے اس کی جو نمبر پلیٹ تھی میں نے اس کو کیپچر کر لیا اور میں نے نوٹ کر لیا اور میں نے اسی ٹائم پولیس کو کال کی اگر آپ کو کوئی ہٹ اور رن کر کے چلے جاتا ہے تو آپ کو دیفنیٹلی لازمی پولیس کو کال کرنی ہے ہاں اس صورت میں پولیس کو کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ کر رہا ہے کہ ڈسپیوٹ آپس میں ہم ہینڈل کر لیتے ہیں اور یہ چیز آپ نے لازمی کرنی ہے کہ ویڈیوز اور پکچرز لے ایس مچ ایس ایویڈنس آپ کالیک کر سکتے ہیں اس وقت ہوئے کہ آپ لے اور ایک اور امپورٹنٹ بات جو میں نے بھی کیا آس پاس میں نے دیکھا کہ کھڑے ہو کے کس گھر کے باہر کیمرہ لگا ہوا تھا سی سی ٹی وی کیونکہ آپ کو وہ ایکچول فوٹیج بھی چاہیے ہوتی ہے انشورنس کمپنی کو سم ٹائمز انفارم کرنے کے لیے تو میں نے کیا کیا سامنے مجھے گھر نظر آ گیا جس کا سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا تھا لیکن رات کا ٹائم تھا تو میں صبح ان کے پاس چلا گیا ان سے ریکویسٹ کی کہ پلیز مجھے سی سی ٹی وی فوٹیج دے دیں تو انہوں نے مجھے اپنی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ ای میل کر دی اب وہ سی سی ٹی وی فوٹیج لے کہ میں نے اپنی انشورنس کمپنی والوں کو ایک پورا جو ہے نا کیس بنا کے دیا اور ان کو میں نے بتایا کہ جی انسیڈنٹ رپورٹ یہ ہے اتنے بجے ہوا یہ لوکیشن تھی یہ روڈ تھی اور یہ جناب یہ ساری چیزیں تھی تو جو میرے پاس پکچرز و ویڈیوز تھی وہ بھی میں نے ان کو بتا دی اب وہ انشورنس کمپنی مجھ سے اگر ان کو کوئی چیز چاہیے ہوگی تو ہم اس سے کونٹیک کر لیں گے ادروائز جو میری انشورنس کمپنی ہے وہ اگلے بندے کی انشورنس کمپنی سے خود ہی کونٹیک کر سکتے ہیں لیکن 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 یہ ہوا کہ جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر مجھے پتا چل گیا کہ یہ کون سا بندہ ہے تو میرے کسی جاننے والے نے مجھے بتا دیا کہ یہ جو بندہ ہے یہ فلانی جگہ رہتا ہے تو مجھے اس کا کونٹیکٹ مل گیا تو میں نے پہلے اس کو کال کی اور اس کو میں نے بتایا کہ میں نے تمام ایویڈنس موجود ہے میں نے اس کو شو کی کہ یہ دیکھو میرے پاس ویڈیو رات کو آپ کی میں نے بنائی تھی وہ بھی میرے پاس موجود ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں کیا ہم اس کو آپس میں ڈسپیوٹ کر لیں یا ہم انشورنس کمپنی والوں کو انفارم کرو تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپس میں ہی اس کو ڈسپیوٹ کر لیتے ہیں آپ انشورنس والوں کو انفارم نہ کریں تو اب ان کے ساتھ میرا جو مسئلہ ہے وہ سالو ہو گیا ہے لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں اگر آپ پیدل یا سائیکل پر چلنے ہو اور پھر بھی آپ کو کوئی گاڑی والا ہٹ ڈرن کر جاتا ہے تو آپ بھی لازمی اس کی نمبر پلیٹ لازمی آپ نے لینی ہے کیونکہ اگر آپ کو انجوری ہو جاتی ہے دیورنگ ایکسیڈنٹ تو اس کی انشورنس کمپنی آپ کو انجوری کی پیمنٹ بھی کرتے ہیں لوگ بہت سارے ایسے کرتے ہیں یہاں پہ فیک انجوری شو کرتے ہیں کہتے ہیں جی میری کانڈ میں درد ہے ٹھیک ہے مجھے بھی کافی لوگوں نے رات کو مشویہ دیا کہ جی تو اس طرح کرویں کہ کہیں میری کمر میں شولڈر میں پین ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو تمہیں دو تین ازار پاؤنڈ ملے گا تو میں نے کہا یار میں حرام نہیں کھاتا مجھے کوئی مسئلہ نہیں مجھے جو ہے میں ٹھیک ہوں بچ گیا ہوں یہ میں پیسیو سے نکلوا لوں گا لیکن بعد میں میرے کہیں اور لگیں گے تو خیر لوگ یوں فیک بھی کرتے ہیں لیکن اگر آپ کو ریال میں انجوری ہو جاتی ہے دیوننگ کسی بھی ایکسیڈنٹ تو وہ بھی آپ کو جو انشورنس کمپنی ہے وہ بھی آپ کو اس کا بھی کمپنسیشن آپ کو ملتی ہے اور ہاں اگر کوئی بھی بندہ آپ کو گاڑی والا ہیٹ کار کے چلا جاتا ہے تو اس کی بھی آپ اس وہ آپ کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے اگر آپ گاڑی میں نہیں ہے سائیکل پہ پیدل ہے تب بھی اچھے خاصی آپ کو اس کی کمپنسیشن ملتی ہے تو بھئی ان ساری چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے ایبیڈنس سب سے پہلے کلیک کرنے ہے اس کے بعد انشورنس کمپنی کو انفارم کرنا ہے پولیس کو اگر انفارم کرنا پڑے تو بھی آپ کر سکتے ہیں تینکیو میری مچ ایبریون فور واشنگ ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں خدا حافظ